اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل لائیو ویڈ زویا آج میں آپ لوگوں کو کہوہ بنانا سکھا رہی ہوں جو بچوں کی پوٹیوں اور الٹیوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس سے بچوں کی الٹیوں اور پوٹیوں رکھ جاتی ہیں تو اس کو آپ ایک سے دو متوہی یوز کریں گے تو آپ کو خود فرق نظر آئے گا چلیں اس کے لئے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہمیں پودینا چاہیے خوشک یا فریش جو آپ کے پاس ہے دنڈی سمیت ہونا چاہیے مطلب اس کے پتے نہیں ہونے چاہیے تو یہ آپ اگر آپ کے پاس فریش ہے تو دو سے تین دنڈیاں لے لیں اس کی پتوں سمیت اور اگر آپ کے پاس خوشک ہے تو ایک ٹی سپون یا ون ٹیبر سپون لے لیں آپ اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ سونف ہے یہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اور دو سے تین چھوٹی علاچیاں لیں میں نے اور یہ چائے کی پتی ہاپ ٹی سپون ہاپ لیمن درائے گا اس میں اور ایک کپ پانی تو چلیں اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم برطن میں پانی ڈالتے ہیں دیکھیں ویورس میں نے پانی ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے پدینہ سونس اور چھوٹی علاچی اب جب یہ پک کے ہاف کا پرہ جائے گا تو پھر ہم اس میں پتی ایڈ کریں گے تو چلیں اس کو پکنے کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں ویورس یہ پک کے ہاف کا پرہ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر پتی ڈالیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ میں نے اس میں پتی ڈال لی اور فلیم کو ساتھ ہی آف کر دیں گے اس کو دو سے تیر منٹ کے لیے ہم ڈھاپ دیں گے دیکھیں ویورس میں نے کہوے کو نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے جب بھی بچے اوٹیوں پوٹیوں پر ہی ہیں جب بچے دانتوں پر آتے ہیں تو خاص طور پر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہ کہوہ بنائیں بچوں کی ایج کے حساب سے اس میں لیمن ڈروپس ڈالیں اور اگر وہ ایسے نہیں پییں گے تو تھوڑی سی آپ شوگر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس میں تاکہ بچے کو فلیور ایک اچھا ایسا مل جائے تو آپ بچے کو دو سے تین مرتبہ یہ دن میں پلائیں اس سے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ